فیض اللہ صاحب ہم وہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایسی میں چیلنج بھی ہو گیا یہ فیض اللہ صاحب اب یہ تمام ریزیویشنز آپ کے سامنے ہیں ایک تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا بزنس مافیا جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ حکومت کو اس کے لیے نیب میں امینڈمنٹ کرنا پڑی پھر دوسرا جو پویسٹن اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ہمارے سامنے بی آر ٹی اور مالم جببہ کیسز اور جو ہیلیکاپٹر کیس ہے اس کی باری عباطی نظر آ رہی تھی تو حکومت نے اس میں جو ہے نیب میں امینڈمنٹ کر دی ہے اور پھر یہ جو ایک پرسپشن بلڈ اپ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ تمام آرڈیننس جو نیب آرڈیننس لائے گیا یہ سب حکومتی وزراء کو یا رہنماؤں کو بچانے کے لیے کیا گیا اسی لیے ہیسٹ میں جلدی میں آپ لوگوں نے جو ہے اس کو آرڈیننس کے طور پر لائے ہیں آپ نے صاحبہ بہت شکریہ آپ نے مجھے فون لائن پر لیا ہے اب ذرا تحمل سے ذرا آپ نے باقی سب لوگوں کی بھی بات سنی ہے تھوڑی میری بھی بات آپ تحمل سے سن لیجئے گا یہ میرے دوست جتنی بھی بات کر رہی ہیں یہ ساری مفروضوں جو پر مشتمل ہیں انہوں نے شاید جو نیب آرڈیننس جو ابھی ترمیم آئی ہے اس میں نیب کے قانون میں آرڈیننس کے ذریعے سے انہوں نے شاید اس کو پڑا نہیں ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو یا کسی ایک مخصوص گروہ کو یا کسی ایک خاص طبقے کو فائدہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے معالم جبہ کیس اپنی جگہ پر موجود ہے ہیلیکاپٹر کیس اپنی جگہ پر موجود ہے سارے کیسز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں یہ جو ابھی آرڈیننس آیا ہے اس سے آپ کو میں بتاؤں معیشت کا پہیا نہیں چل رہا تھا ہماری جو بیورکریسی ہے وہ کام کرنے سے اکاری تھی اور اگر کسی سے کوئی پرابلم آ جاتی تھی کہیں پہ کسی سے انسان ہے انسان سے کوئی سیبن بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو اس کو بھی نیب کے بیرہ کار میں آ جاتا تھا تو اس کو بھی وہ سارا کچھ بگتنا پڑھتا تھا جسی کوئی میلہ فائد انٹینشن نہیں ہوتی تھی تو دیکھیں یہ سارے لوگ اب جو آرڈیننس کے شراف بات کر رہے ہیں آپ صرف ان کی ایک مہینہ یا پندرہ دن پیچھے کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کہتے بھی نظر آئیں گے کہ نیب آرڈیننس نیب کا جو قانون ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے یہ ظلم ہے یہ زیبتی ہے